جو خود بارے بھی میں آپ سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے آخری رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لئے رحمت اور مہربان بنا کر بھیجا ہے اللہ کے بندوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماورداری کرو تاکہ تم دین میں اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خجوریں لے کے آیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خجوریں لے کے آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ ان خجوروں میں برکت ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا پھر آپ نے دعا فرما دی برکت کی پھر آپ نے کہا کہ لو اس کو رکھ لو جو اس کی تھیلی ہے کھجور کی اس میں تم رکھ لو اور جب بھی تمہیں لینی ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے تھوڑی تھوڑی لیتے رہنا اور اس کو پورا خالی نہ کرنا پورا پلٹنا نہیں تھیلی کو بس ہاتھ ڈالو لے لو تو وہ کہتے ہیں میں اسی طرح کرتا رہا میں نے اس تھیلی کو اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا وہ کہتے ہیں کتنے ہی سیر خجوریں ہم اس پر سے نکالتے رہے کھاتے رہے کھلاتے رہے کھاتے بھی رہے کھلاتے بھی رہے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں باڑھتے رہے منو خجوریں باڑھ دی خجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے لگا اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ میں اس تھیلی میں سے خجوریں نکال نکال کے کھاتا بھی تھا ہم لوگ کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے اور باڑھتے بھی تھے اللہ کی راہ میں خرج بھی کرتے تھے لیکن اس تھیلی میں خجوریں ختم نہیں ہوتی تھی کم نہیں ہوتی تھی کہتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تھا جب بہت ہی افرہ تفری مچی بھی تھی تب وہ تھیلی پتہ نہیں میرے کہاں چلی گئی اس کے بعد سے پھر تھیلی میرے پاس نہیں رہی تو حضور کی برکت یہ ہے دعا کی وہی بات ہے نیک لوگوں کی اللہ تعالی غیب سے بدد کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین میں اور دنیا میں برکت عطا فرمائے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی